السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللہ دین استفاد مباد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر چونتے پارے میں یہ تیرہ ہواں رکو ہے جس کے اندر سورہ نسا سورہ نمبر چار کی چار آیتیں ہیں آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر چودہ تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسیکم اللہ فی اولادکم لی الذکر مثل حذل ان سیین اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں وسیعت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے پھر اگر میت کی وارث دو یا دو سے زیادہ عورتیں ہی ہو تو ان کے لیے ترکے میں دو تہائی حصہ ہے اور اگر وارث ایک ہی عورت ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں چھٹھا حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو لیکن اگر میت کے اولاد نہ ہو تو اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں گے تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے پھر اگر اس کے میت کے کئی بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کے لئے چھٹا حصہ ہے یہ تقسیم اس کی وسیعت پر عمل یا اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپوں اور تمہارے بیٹوں میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں بے شک اللہ خوب جانتا ہے خوب حکمت والا ہے اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو لیکن اگر ان کے اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا چھتا حصہ ہے یہ تقسیم ان کی وسیعت پر عمل یا ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی اور تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چونتا حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو لیکن اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا آٹھویں حصہ ہے یہ تقسیم تمہاری وسیعت پر عمل یا تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی اور اگر وہ مرد یا عورت جن کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے کلالہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹھا حصہ ہے اور اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہو تو وہ سب کل ترکہ کے ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے یہ تقسیم اس کی وسیعت پر عمل یا اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی بشرتی کے وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو یہ اللہ کی طرف سے تاقید ہے اور اللہ خوب جاننے والا نہائیت بردوبار ہے تلک حدود اللہ ومن یتعی اللہ ورسولہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ اس کے رسول کے تاعت کرے گا تو اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ومن یعس اللہ ورسولہ یتعید حدود ویدخل نار خالدن فیہ ولہ عذاب مہین اور جو اللہ اس کے رسول کے نافرمانی کرے گا اور اس کے حدوں سے تجاوز کرے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لئے رسوہ کن عذاب ہے ناظرین اکرام آج کے درس میں آسان درس قرآن میں چوتھے پارے کا ترہمہ رکوع جس کے اندر سورہ نصہ سورہ نمبر چار کی چار آیتیں آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر چودہ تک ہے یہ آیتیں میراس ہیں اس لئے اس کے اندر کیا کہا گیا اللہ تعالیٰ تم کو وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں آپ غور کریں اللہ وسیعت کرے کسی چیز کی تو اس کی اہمیت کتنا زیادہ ہوگی اور ایک چیز اور مثل حفظی لئے ان سے یعن ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے تو یہاں لڑکی کو اہمیت دی گئی ہے لیکن کیا ہم اور آپ اللہ کی وسیعت کو قبول کر رہے ہیں اپنی لڑکیوں کو حصہ دے رہے ہیں لوگ بولتے ہیں شادی میں ہم نے دے دی ہے بس اب اس کو میراس نہیں دیں گے تقسیم نہیں ہونے دیتے اور اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی بہنوں کو نہیں دیتے اور پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جارہا ہے فَلَهُنَّ ثُلُسَا مَا تَرَقْ سِلْ لَڑکِيَاں ہی ہوں دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال کا دو تہائی ملے گا یعنی کوئی بیٹا نہ ہو تو دو تہائی حصہ ملے گا پھر آگے یہ بیان کیا جارہا ہے کہ ماں باپ کے حصے کی تین صورتیں بنتی ہیں مرنے والے کی اگر اولاد بھی ہے تو مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ایک صدوس ملے گا پھر اسی طرح دوسری صورت یہ ہوگی مرنے والے کی اولاد نہیں ہیں ایسی صورت میں ماں کے لئے تیسرا حصہ اور باقی دو حصے میں باپ کو بطور اسبا بھی ملے گا پھر اسی طرح یہ بیان کیا جارہا ہے ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے اگر بھائی بین ہیں زندہ ہیں تو وہ بھائی چاہے سگے ہو عینی ہو یا پھر علاتی ہو یا اخیافی ہو یہ باپ کی موجودگی میں یہ وارث کے حق دار نہیں ہوں گے تو یہ سب باتیں بتائی گئے ہیں اور یہ میراس کا جو مسئلہ ہے نا بہت گمبیر ہے اس لئے کیا کرنے کا یہ علم سیکھنا کہا جاتا ہے میراس کا علم سیکھنا آدھا علم ہے تو اس کو لکھ کے لے جانا پڑے گا بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا آئے سے سمجھیں گے تو بہت مشکل لینے سمجھ پائیں گے پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کا بھی حق ملتا ہے اگر بیوی مر گئے اور چھوڑ کے گئی تو شوہر کو ملے گا بھی حق پھر اسی طرح شوہر گیا تو بیوی کو بھی ملے گا اس کا ذکر ہے پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہے اللہ نے بیان کر دی ہے تو ہر ایک کو حق ملنا چاہیے اس کو پہنچانا ضروری ہے جو لوگ اللہ کے حدود کو پھلانکتے ہیں اور اس کا حدود کا خیال نہیں رکھتے یعنی میراث تقسیم نہیں کرتے اور نہیں دیتے ہیں اللہ کی پکڑ ہو گئی ایسے لوگ کے لئے دردناک عذاب ہے تو آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جن لوگوں کا حق تو نے متین کیا اس تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ